موسیقی قائد عظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کا قیام برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک انام تھا اور اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل داستان تھی طویل جدوجہد کے بعد پاکستان تو حاصل کر لیا گیا تاہم تحریک پاکستان میں شریک کارکنان ملک کی موجودہ صورتحال کو قیام پاکستان کے مقاصد سے ہم آہنگ نہیں سمجھتے ہم نے صوبائی تاثبات کو آوا دی ہم نے اپنے اپنے سیاسی مقاصد کو آوا دی لیکن قومی سلامتی کے نکتہ نظر سے ہم نے وہ کام نہیں کیا جو برسوں میں ہونا چاہیے تھا ان بزرگوں کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کی مفاد پرستی کے باعث آج کا پاکستان صوبائیت، اقربہ پروری اور کرپشن زیادہ معاشرہ بنتا جا رہا ہے پالسی ہم نے بنانی تھی اور جن لوگوں نے آگر چل کر ملک کی بھاگ دور سمجھال نہیں تھی وہ انقلابی نہیں تھے ان تمام مسائل کے باوجود صاحبان علم پاکستان کے مستقبل کے لیے نوجوان نسل سے پرومی دکھائی دیتے ہیں یہ نسل بنائی طور پر غلامی کے اس سارے تصور سے آزاد ہے یہ نسل کانفیڈنٹ ہے، یہ نسل پر اعتماد ہے، یہ نسل جھوٹ نہیں بولتی، اس نسل کے اندر منافقت نہیں یہی یوت سرمایہ ہے پاکستان کا اور یہی یوت پاکستان کے حالات پتلے گی تحریک پاکستان کے کارکنان کے مطابق حکومتی اپنا قبلہ درست کر لیں اور نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے جائیں تو پاکستان کو رفاہی مملکت بنا کر اس کے قیام کے مقاصد اب بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں کمیرمین محمد ارشد کے ساتھ محمد اصیف سبی سما لاہور